السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں ایک گیمنگ پی سی کی جو جس کی کوسٹ ہوگی خالی چودہ یا پندرہ ہزار روپے تو جس کے پاس بہت ہی کم پیسے یعنی کی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے کیجول گیمنگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پیسے زیادہ نہیں ہے تو چودہ پندرہ ہزار روپے میں بھی پی سی بن سکتا ہے تو ایسا پی سی آج میں آپ کو سجیشنز دوں گا جو پارٹس آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کم سے کم کیجول گیمنگ کر سکے 720p ریزولیشن پر ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ ایکسپیکٹ نہ کرنا اور یہ پی سی ان کے لئے بھی بڑا فائد ماند ہوگا جو بیسک کام کرتے ہیں جیسے کی فوٹر شاپ ہو گیا مائکرسافٹ آفیس پور پوائنٹ یہ سب یوز کرتے ہیں سرفنگ کرتے ہیں ان کے لئے بھی ٹھیک ہے اور جو گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو سی ایس گو ویلورینڈ فورٹ نائٹ یہ سب 720p ریزولیشن پر آپ کے چل جائیں گے ٹھیک ہے اور اولڈ گیمز جو ہیں وہ خاص کر اچھے طرح چل پائیں گے لیکن اگر آپ سوچتے ہو کہ ٹی نیٹ ٹی پی پہ گیمنگ کرنا ہے تو پندرہ ہزار روپے میں نوٹ پوسیول تو ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں پھر پارٹس لسٹ سے تو سب سے پہلے پروسیسر کے لئے میں سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ لو ایم ڈی ایتھلان ٹو ہنڈڈ جی ای ٹھیک ہے یہ ایک تو سستہ ہے چار ہزار دو سو خالی ابھی ایمیزون ڈاٹ ان پر مل رہا ہے دوسرا یہ اس کے اندر ان بلٹ جی پیو ہے ویگا تھری تھری کورس ہیں اور ٹو کور پروسیسر ہے ہائیپر تھریڈنگ بھی ہے سب کچھ اس میں اور تھٹی فائی وارٹس ٹی ڈی پی پار کنزمیشن تو یعنی کی پار سپلائی کی بھی زیادہ ہائی کیپسیٹی کی زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہے اور یہ آپ کے میڈیم سیٹنگز کے لئے سیونڈنٹی پی ریزولوشن پہ کافی ہوگا ٹھیک ہے صحیح پرائس میں اگر آپ اس سے زیادہ اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں تھرٹی ٹو ہنڈڈ جی وغیرہ یہ آپ کے نو دس ہزار روپے سے کم میں نہیں آتے پھر مان لو آپ کو پندرہ ہزار کا پی سی بنانا تو بھائی نو دس ہزار روپے جب آپ اس میں لگا لوگی پروسیسر میں تو پھر باقی چیز کیسے خرید ہوگی ٹھیک ہے تو یہ پروسیسر پرفیکٹ ہے لاغڈ ہے 3.2 گیگا ہرٹس اس کی بیس کلاک ایسے اوپر نہیں جائے گا تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مدربورڈ میں سجسٹ کروں گا ایم ایس آئی کا ایتری ٹی ایم پرو ویڈی ایس لاغڈ مدربورڈ ہے 3.2 گیگا ہرٹس ہے تو آپ اوورکلاک نہیں کر سکتے لیکن سستہ بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی 4.2 گیگا ہے دونہ پروسیسر اور مدربورڈ 4.2 گیگا ہے ٹھیک ہے تو یہ مدربورڈ باقی یہ 3.2 گیگا ہے مجھے فائدہ من سے لگا کیونکہ ایک تو یہ سستہ تو ہے لیکن فیچرز بھی اچھے ہیں اس میں یعنی کہ اگر مدربورڈ اگر آپ دیکھو گے تو 3.2 پاور فیزز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہیٹسنگ نہیں ہوپر کوئی دکھت کی بات نہیں ہے دوسرا آپ کے دو دی ایم سلوٹس ہیں اور اس کی جو یعنی کہ سپورٹ ہے میموری کی وہ کمال کی ہے 3200 مہرڈز فرکوینسی یہ سپورٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور 64 جی بی ڈی ڈی آر فور ریم آپ اتنی اس میں انسٹال کر سکتے ہوں تو اچھا مدربورڈ ہے کافی اس پرائس میں آپ کو ملتا ہے ایک پی سی آئی ایک سکسٹین سلوٹ ٹھیک ہے گرافکس کارڈ کے لئے دو پی سی آئی ایکس ون سلوٹس ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی وائ فائی کارڈ لگانا ہو اس کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ ان بلٹ وائ فائی نہیں ملے گا آپ کو اس پرائس میں چار تو آپ کا سیٹا پورٹس ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایم ڈاٹ ٹو سلوٹ نہیں ہے این وی ایم ای ایس ایس ڈی آپ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کمال کیس میں یہ دیکھو ٹربل شوٹنگ کے لئے ایزی ڈی بگ لیڈز یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی کی بہت سارے میں نے دیکھا mid to high end motherboards میں بھی یہ نہیں ہوتے جو x570 اور z490 motherboards ہیں میں نے بہت سارے چیک کی ہیں جو ان میں سے بھی کئی motherboards میں ایزی ڈی بگ لیڈی نیے لگن اس والے میں ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بہت ہی فائیدے مند ہوتا ہے اگر کوئی مال فنکشنگ ہوتی ہے آپ کا پی سی بوٹ نہیں کر پا رہا ہے ڈسپلی نہیں آ رہی کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کم سے کم بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی سی پیو سے ریلیڈ پرابلم ہے ریم سے ہے یا گرافکس کارڈ سے تو یہ کمال کی بات ہے دوسرا اگر ہم دیکھیں اس کے جو پورٹس ہیں ٹھیک ہے کیا کیا آپ کو آئی او میں پورٹس ملتے ہیں تو چھے تو آپ کو ملتے ہیں یو ایس بی پورٹس اس میں چار ہیں 3.0 یا 3.1 جو بھی ہے دو آپ کے 2.0 ہیں اور ایک پیس ٹو پورٹ ملتا ہے اور ڈسپلی کے لیے ایک ویجیے اور ایک ڈی وی آئی تو بیسے پورٹس یو ایس بی زادتر مدر بورڈ میں ایسے لو اینڈ مدر بورڈ میں ایسے سارے نہیں ہوتے چھے یو ایس بی پورٹ کافی سئی ایس میں میرے ساپ سے کیونکہ یو ایس بی پورٹس سب سے آدھا یوز ہوتے ہیں پیسی بنا رہے تو یو ایس بی پورٹس زیادہ ہونے چھے کیونکہ بہت ساری پیریفیرلز آج کے ٹائم پر کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کی بورڈ ماؤس ماؤس پیڈ بھی ہیڈ سیٹ بھی ہو جاتا ہے ویب کیم بھی ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں جو کنیکٹ کر سکتے ہو یو ایس بی ڈرائیو آپ کنیکٹ کر سکتے ہو تو ایمپورٹن ہے تو مادر بورڈ کے لیے پرفیکٹ ہے اب ریم بات آتی ریم کی تو چار جی بھی ریکمینڈ کروں گا اور کیونکہ یہ مادر بورڈ تھٹی ٹو ہنڈرڈ میگا ہرڈ سپورٹ کر لیتا ہے آپ کی ریم تو بیٹر رہے گا کہ زیادہ زیادہ فریکوینسی کی پر زیادہ فریکوینسی کی میموری فیر مہنگی بھی آتی ہے تو اس سے اچھا تو بھائی آپ وہ والی یوز کرو جو کم سے کم آپ کے بجٹ میں آئے زیادہ پیسہ آپ سے خرچ نہ ہو تو ایک تو ہے ہائیپر ایکس فیوری فور جی بھی 2400 مگا ہرڈ یہ ہے قریب قریب 2200 روپے کی لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ ڈیٹا کی یہ والی میموری یوز کر لو یہ بھی 2400 مگا ہرڈ کی ہے لیکن یہ قریب قریب ساڑھے انیس سو کی ہے تو آپ کے قریب قریب 2500 روپے بچ جائیں گے اس میں بھائی کام وہی کرے گی بس اس پہ ہیٹ سپریڈر نہیں ہے تھوڑا اچھا نہیں دکھرا بھائی کام صحیح کرے گی یہ ڈیٹا اچھی کمپنی ہے بری نہیں ہے تو یہ میموری کے لئے کافی ہے اور یاد رکھنا آپ ضرور اس کو فیوچر میں سب سے پہلے جو اپگریڈ کروگے وہ میموری ہونی چیئے پروسیسر سے اور گرافکس کارڈ سے پہلے کیونکہ کروم ہو گیا یا آپ کے گیمز ہو گیا میموری زیادہ یوز کرتے ہیں اور خاص کر جو APU ہے کیونکہ آپ کا یہ ایثلان 200GE تو آپ کا سسٹم خالی ریم نورملی یوز نہیں کرے گا بلکہ جو آپ کا گرافکس ہوگا اس کے اندر جو جی پیو ہے اس پروسیسر کے اندر وہ بھی اسی ریم کو یوز کرے گا تو جب چار جی بی ہی ریم ہوگی تو آپ کے پاس پھر بوٹلنک وہ کیا کہتے ہیں اسے ہینگ ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے اور بوٹلنک بھی ہوگا ہاں تو اس لئے چار جی بی ویسے 720p resolution کے لئے کافی ہے اگر آپ اپگریڈ کرتے ہو تو سب سے پہلے چار جی بی کی ایک اور ریم موڈیو لے لینا ٹھیک ہے پاور سپلائی اب دو اپشن ہے پاور سپلائی میں دیکھو اگر ریلائیبل چیئے تھوڑی ٹھیک ہے تو تھرمل ٹک کی لائٹ پاور 450 وارٹ ہے یہ 26 کی ہے یہ کولر ماسٹر مو سے بھی سستی ہے وہ قریب قریب پڑھ رہی ہے 3000 یا 31 سو کی ٹھیک ہے لیکن اس سے تھوڑا بجٹ بڑھ جائے پندر ہزار سے اوپر چل جائے تو اس لیے تھوڑی کم ریلائیبل پاور سپلائی کلیری آن 550 وارٹ سے بھائی زیادہ ایکسپیکٹ مت کرنا سیف رکھے گی لیکن جیسا پی سی ہے بھائی اس حساب سے زیادہ مہنگی پاور 500 وارٹ جو 400 500 مل جاتی اس سے اچھی ہے اس کے ریٹنگ بھی ٹھیک ملی کسٹمر ریویز بھی ٹھیک ہیں تو آپ کے اس بجٹ pc کے لیے یہ کافی ہے ٹھیک ہے اگر آپ گرافکس کارڈ بھی لگاتے آگے تو اس کے لئے بھی کافی لے گا کیونکہ اس میں PCI اور ایک نمیٹ ایک چیز تا بھول گیا سٹوریج سٹوریج سوری میں بھی سوچ یار یہ پندر ہزار میں سب کچھ کیسے آرہا ہے لیکن سٹوریج بھی بہت ضروری ہے یہ تمہیں بھول گیا سٹوریج آپ 320 GB اگر ہارڈ رائی مل جائے وہ زیادہ بیٹر ہے یہ دیکھو کتنے کی سی گیٹ 5900 RPM تو ٹھیک ہے آپ سی گیٹ والی لے سکتے ہیں یہ سستی ہے ویسٹن ڈیجیٹل کی 200 GP بڑی مہنگی ہے سی گیٹ کی آپ کو مل جائے گی یہ 1100 یا 1000 روپے میں ٹھیک ہے تو آپ یہ لے لینا لیکن میرے خیال سے 15000 کے آراؤنڈ یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں کیس کی تو یہ والا کیس ایک اگر آپ کو اچھا لک چاہیے تو بی بی سی ٹریپل ایٹ تھری پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے تو آپ یہ کیس لے سکتے ہیں اس کے سامنے LED ہیں RGB ٹھیک ہے تو ایسٹھیٹکز زبردست ہیں اور اندر سے بھی کیس بہت اچھا ہے ایک تو مدربورڈ میں کٹ آؤٹ بڑھا ہے کافی سارے راؤٹنگ ہولز ہیں پر پی ایسٹیو شراؤڈ ملتا ہے پورا اور یہاں سے بھی کٹ آؤٹ شراؤڈ میں جس سے آپ وائرنگ آسانی سے کر سکتے ہوں اور اگر بیک سائیڈ میں دیکھیں تو ٹھیک ہے کلیرنس کافی ہے بہت زیادہ نہیں ہے پر دھائی ہزار کے حساب سے سب کچھ ملو رہیز میں تو آپ کافی سارے فین انسٹال کر سکتے ایک ریئر میں دو اوپر اور دو پاور سپلائی شراؤڈ پر حالان پاور سپلائی شراؤڈ گا نیچے تو پاور سپلائی لگی ہوئی ہے نا تو اگر آپ یہ سب کلکولیٹ کرتے ہو تو یہ قریب کتنے کا بنتا ہے 2200 یہ ٹھیک ہے ہزار یہ کتنے ہوگے 2200 اور A320 chipset کا مدربورد وہ بھی 2200 کا تھا کلکولیٹ کرو 2200 پلس 2200 ہارڈ ڈرائی آپ کی ہے ہزار روپے کی اور ریم آپ کی ساڑھے انیس سو روپے کی اور ایک پا یہ یہ والی اگر ہم لیتے ہیں پاور سپلائی تو یہ 1500 کی کیس ہے یہ دھائی ہزار کا تو سب کچھ ہوگیا کہ اس میں ایک تو کہ پروسیسر مدربورڈ ہارڈ ڈرائی ریم اور یہ آپ کا کی ہو گیا پاور سپلائی اور کیس 15 350 تو 15 ہزار روپے میں یہ پیسی ریڈی ہے ٹھیک اگر اس سے کم کرنا ہے تو آپ کیس بدل سکتے مائکرو اٹکس کیس بھی میں ریکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ کو خرچہ بچانا ہے تو اور کوئی سستہ سا مائکرو اٹکس کیس ہو جو ٹھیک ہو وہ آپ سیلیکٹ کر لو میٹ اور ہی ٹھیک ہے فیوچر پروف اٹکس مدربورڈ آپ انسٹال کر سکتے ایک یہ کون سا دو ہزار روپے کا کیس چیک کرتے اور کوئی ہے کیس اور تو کوئی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو اس کیس میں دیکھتے ہیں کیا خاصیت ہے یہ کیسا کیس ہے یہ پور سپلائی آپ کی لگ جائے گی ٹھیک ہے ہر ڈرائیو یہاں لگ گئی کام چلا ہو ہے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ اس کی بیلڈ کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور کلیرنس بھی خاص نہیں ہے اس کی حالان کی مدھر بورڈ کٹ آؤٹ اچھا ہے اس کا سی پی کولر انسٹال کرنے کے لیے اور سامنے آر جی بھی ہے اچھے ایسٹھیکس کے لیے اب بھائی اگر کم پیسے خرچ کرنے اور یہ بھی چھئی اکرار پینل ہوگا اس میں پکا یہ tempered glass تو نہیں ہو سکتا سب کچھ ہی ہے تو بھائی کچھ نہ کچھ تو کنپرمائز کرنا پڑے گا اس میں شاید ایک preinstalled fan بھی ہے آریئر میں تو اگر آپ بلکل پندرہ ہزار سے کم چاہ رہے تو پھر یہ ٹھیک ہے قریب کر یہ آپ کی ٹوٹل کسٹ پیسی کی بڑے گی چودہ ہزار آٹھ سو پچاس تو پندرہ ہزار روپے کے اندر آپ کا پیسی ریڈی ہوگا اور آپ کے بیسک ورک کے لیے اور کیشوال گیمیگ کے لئے کافی ہوگا تو یہ تھی میری سجیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا آپ کو لگی ہیلپ فول تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے آنے والے جو کنٹنٹ میں بناؤں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو ملتی رہے اور سجیشن بھی ضرور ڈالنا کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو چیز کے اوپر چاہیے انفو آقا